کا تعمیر کردہ حضرت شیخ علیہ السلام کے وقت کا آپ کے حکم سے اس کو بنایا گیا تھا اس کی خاصیت اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں سے پانی دالا جاتا ہے جو پورا گھومتے ہوئے ہیں اس میں چکر لگاتے ہوئے پانی یہاں لکلتا ہے اب اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ پانی حضرت نے کہا تمہیں سونا چاہیے سونے کی اہمیت ہے آپ نے اپنا ڈھیلا زمین پر مارا تو جتنے زمین پر کنکھر اور پتھر آئے سب کے سب سونا بن گئے حضرت نے فرمایا آپ تمہیں سونا چاہیے تو جتنے کنکھر بھیک اور اس دور کے کافی وزندار چیزیں ہیں اور یہاں پر ایک خاص یہ چکھی ہے دو تین چکھی رکھی ہوئے آپ نے سولہ سو انچاس عشوے میں یہ خانوکہ نقشبندیہ تعمیر کی اور جس حصے میں آپ اور ہم کھڑے ہیں یہ خانوکہ نقشبندیہ کا ناظرین آج کے اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کو خانکہ نقشبندیہ کے بارے میں کچھ ایسی اہم اور خاص معلومات دو گا جو آپ شاید اس سے پہلے جانتے ہو گیا اور ساتھی یہاں پر جو اور بھی مزار مبارک ہے ان کے بارے میں بتاؤ گا اور آپ لوگ جو یہ پتھر کے اوزار دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی پوری معلومات دو گا تو ناظرین آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا اور ساتھی ولیہ علیہوں سے محبت رکھنے والے اور لوگوں تک اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان وسیم شیک آپ سبھی کا دل سے خیر مکتمو شانیولی کرام آتے ہو لیا میں ناظرین آج بھی میں بالاپور میں ہوں جو کہ اکولا سیٹی سے مہاراشرہ کی اکولا سیٹی سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر بالاپور ہے اور بالاپور کی ایک ہم قدیمی جو ہے قدیمی خانکہ شریف میں آئے ہوئے ہے خانکہ یہ نقشبندی ہے یہاں کی جو قدیمی خانکہ ہے کافی قدیمی اور یہاں پر ناظرین ہمارے ساتھ میں سید عدنان میاں نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ میں ہے تو یہاں کی جو خانکہ کے بارے میں جو مقتصر سے معلوم آتا ہے ہم عدنان میاں سے جان کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا آپ اور ہم خانقہ نقشبندیہ انعیت اللہی علاقہ برار کی چار سو سالہ قدیم تاریخی خانقہ نقشبندیہ ہے جس کے بانی حضرت شیخ الاسلام سالہ سلسلہ نقشبندیہ حضرت سید شاہ عنایت اللہ حسنی الحسینی نقشبندی رحمت اللہ علیہ اس خانقہ کی بنیاد حضرت عنایت اللہ حسنی حسینی نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے سولہ سو انچاس ایسوی میں رکھی آپ جو ہیں گجنن والا پنجاب سے ہجرت کرتے ہوئے اس علاقے میں تبلیغ دین و اشاعت شریعت متحرہ کے لئے تشریف لائے آپ کے جدہ امجد ایران خوجن کے اندر ہیں وہاں سے یہ سلسلہ آپ کا سلسلہ نصب جو ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے آپ نے سولہ سو انچاس ایسوی میں یہ خانقہ نقشبندیہ تعمیر کی اور جس حصے میں آپ اور ہم کھڑے ہیں یہ خانقہ نقشبندیہ کا دارو شرعہ کی امارت ہے سولہ سو انچاس ایسوی میں جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو یہاں سے شرعہی فیصلے ہونے لگے اس علاقے کے تمام شرعہی نظام اس جگہ سے چلتے تھے خانقہ کا یہ مرکزی حصہ ہے عرصہ شریف کے پروگرامات تمام چیزیں رسم یہی سے ادا کی جاتی ہیں اس جانب ہمارے خانقہ نقشبندیہ کی تاریخی کتب خانہ کتب خانے کی امارت ہے جو یہ بھی حضرت ہی کی دورگی ہے اس میں تاریخی مختوتات مختوبات اور بزرگان دین کے کتابیں ہیں حضرت عنایت اللہ سرکار رحمت اللہ علی رضوان کے تینوں شہزادے سید شاہ محیب اللہ رحمت اللہ علیہ سید شاہ مونیب اللہ رحمت اللہ علیہ سید شاہ مبین اللہ رحمت اللہ علیہ یہ تینوں صاحب زادگان جو ہے قطع عالمگیری کے مرتبین میں سے ہیں یعنی حضرت عورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو حضرت عنایت اللہ رحمت اللہ علیہ سے حقیدت محبت تھی آپ ہی نے یہ زمین کا حصہ آپ کو نظر کیا تھا حضرت محیب اللہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں تب یہ خانقہ نقشبندیہ تعمیر ہوئی سامنے کا جو مین گیٹ ہے اس کا نام باب الرحمت ہے وہاں سے خانقہ نقشبندیہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اس کے بعد سامنے چھوٹا روزہ خرد حضرت زہیر الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا ہے اب آئیے ہم اس جانب چلتے ہیں یہاں پر بھی کچھ تاریخی چیز ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں خانقہ نقشبندیہ کے وزرگان دین کے بروقات اور یہاں پر صوفیہ اکرام کے پاس چار سو سال تین سو سال پرانے یہ بھالے وزن ویٹ ہیں جو کسرت کے لیے استعمال ہوتے تھے یہ گھولا بھیک اور اس دور کے کافی وزندار چیزیں ہیں اور یہاں پر ایک خاص یہ چکھی ہے دو تین چکھی رکھی ہوئے جس میں لنگر خانے کے لنگر میں آٹا پیسا جاتا تھا یہاں پر جو لنگر ہوتا اس کا آٹا جو ہے اس میں پیسا جاتا تھا چکھیوں میں یہ قدیم پورے جیاں اسی دور کی ہیں خانقاؤں میں ہر چیز کی تربیت ہوتی تھی تو اسی کی نشان یہ ہم اور آپ حضرت شیخ الاسلام انہیت اللہ نقشبندی رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں ٹھہرے ہیں یہ آپ کی مزار مقدس ہیں آپ کے بازو میں جو ہے حضرت سید شاہ سعید اللہ حسنی حسینی نقشبندی رحمت اللہ علی یہ آپ کے برادر ازگر آپ کے چھوٹے بھائی ہیں حضرت انہیت اللہ سرکار رحمت اللہ علی اس علاقے میں تشریف لائے تو آپ کے ہاتھوں پر کئی افراد نے اسلام قبول کیا اور دامن اسلام میں آئے ایک مشہور واقعہ آپ کی سیرت اور تاریخ میں آتا ہے تاریخ کے تسکیر اولیہ دکن میں بھی موجود ہیں کہ اس وقت جو ہے یہاں پر اس علاقے میں ندی کے اس کنارے ایک سادو تھے جو اپنے کسی علم سے سونہ بنایا کرتے تھے جن کا نام گنگا گیرزی تھا انہوں نے آپ کی خدمت میں سونے کا ایک تحفہ پیش کی ناریل بنا کر آپ نے قبول کیا اور اسے ایک تاکھ میں رکھ دیئے چند ایام گزرنے کے بعد پھر سے دوبارہ وہ تشریف لائے اور لانے کے بعد انہوں نے حضرت سے کہا کہ تحفہ لائے ہوں حضرت جو ہے مزید سے تحارت کے لیے جا رہے تھے حضرت نے کہا اسے جا کر کہ تاکھ میں رکھ دو خانقہ کی جب قریب آئے انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے درس و تدریس میں مشروف ہیں موریدین اہل خانوادہ تو انہیں تھوڑی ناراض کی ہوئی کہا انہیں سونے کی اہمیت نہیں پتا کہ دھول مٹی بیٹی ہے آپ ان کے پیچھے گئے دیکھا کہ حضرت عنایت اللہ رحمت اللہ علیہ تحارت سے فارغ ہو کر ڈھیلہ اپنے ہاتھ میں لیے تھے انہوں نے کہا حضرت آپ سونے کو نہیں جانتے حضرت نے کہا تمہیں سونا چاہیے سونے کی اہمیت ہے آپ نے اپنا ڈھیلہ زمین پر مارا تو جتنے زمین پر کنکھر اور پتھر آئے سب کے سب سونا بن گئے حضرت نے فرمایا آپ تمہیں سونا چاہیے تو جتنے کنکھر پتھر آئے سب اٹھا لو انہیں کہا حضرت مجھے اب سونا نہیں چاہیے مجھے اب ایمان کا نور چاہیے مجھے آپ کلمہ پڑھا کر دامن اسلام کے دامن میں لے لیجیے آپ نے انہیں کلمہ پڑھایا پھر ان کا نام آپ نے ہدایت اللہ رکھا یعنی اللہ کی ہدایت اور آپ کی صحبت بفیض کا یہ اثر رہا کہ ساری زندگی حضرت انہیت اللہ سرکار رحمت اللہ علیہ کی خدمت کی خدمت کے اندر آپ نے حفظ قرآن بھی کیا اور آپ ولایت کے درجے پر فائز ہوئے جن کے مزار مبارک آپ کے اور آپ کے آل اثر کے مزار مبارک کے قدموں میں ہیں آپ کی وسیعت تھی مجھے اسی جگہ دفن کرنا جہاں آپ کا اور آپ کے آل اثر کا پانی مزار مبارک کا پانی میری قبر پر آئے تو یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں حضرت انہیت اللہ سرکار رحمت اللہ علیہ کی ہاتھے میں آپ کے تینوں صاحب زادگان کی مزار جو فتح عالمگیری کے مرتبین میں تھے اور خصوصاً حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو آپ سے بہت عقیدت محبت اور نزبت تھی جس کی بنیاد پر یہ خانقہ آپ ہی کی محبت میں آپ نے تعمیر کروائی مغلیہ ترس پر یہ خانقہ تعمیر ہوئی اور تینوں حضرات آپ کے شہزادیں فتح عالمگیری کے مرتبین میں سے حضرت انہیت اللہ سرکار رحمت اللہ علیہ خود بھی اپنے وقت کے صوفی باصفہ ولی کامل اور محدیس اور فقی گزرے ہیں آپ نے تفسیر میں قرآن مجید سبعشر کے قاری بھی تھے اور آپ نے رسالہ فقہ کے اندر تفسیر قرآن کے اندر آپ نے قرآن شریف کے نسخے کو بھی اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمایا یہ احاطہ آپ کا ہے آپ کے وصال مبارک کو تقریباً تین سو ستاویس سال کا عرصہ گزر گیا خانقہ نقشبندی یہاں پر آپ کے صاحب زادگان ہیں اور چھوٹے روز شریف میں آپ کے صاحب پوتے سید شاہ زہر الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا آستانہ مبارک ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نقشہ بھی تقریباً ایک تاویس کی شکل میں ہے یہ بھی ساڑھے تین سو سال پرانا ہے پورا پتھروں کا تعمیر کردہ حضرت شیخ الاسلام کے وقت کا آپ کے حکم سے اس کو بنایا گیا تھا اس کی خاصیت اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں سے پانی دالا جاتا ہے جو پورا گھومتے ہوئے ہیں اس میں چکر لگاتے ہوئے پانی یہاں لکلتا ہے اب اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ پانی خاص ان خواتین کے لئے ہیں جو حاملہ ہوتی ہے اور وقت ولادت اگر ان کو یہ پانی پلا دیا جائے تو ولادت بہ آسانی سے نارمل ہو جاتی ہے تو عوام الناس ساڑھے تین سو سال سے آج بھی بزرگان دین کے حضرت شیخ الاسلام کس فیض کا ابھی بھی فائدہ حاصل کر رہی ہے شکریہ